موسیقی وَسُو دے وَسُو تَن دے وَمْ سَن سَچَانُ رَ مَرْدَنَمْ دے وَكِ فَرْمَانَمْ دَمْ دِشْنَمْ بَنْدِ جَغْتُرْمْ عَجُو پِسَنْ لَقْعَي آتْوَانْ وَوْتَانَامِ شَوْرَوْتِسَنْ اَبْرِكِنْ سَوَمَ دِشْتَارَ سَنْبَوَا جَعْتْمَ مَعَيَا يَدَا يَدَا جِذَرْمَكَ نَانِ بَغَوَتِ بَعَرَتَ عَجْو پَسَنْ لَقْعَي آتْوَانَ دَارْمَكَانْ شَابْنَارْتَائَ اَمْ بَغَوَا مِنْ يُوْغَيْ يُوْغَيْ جَنْمَ كَرْمَ چَمِنْ دِیْجَرْ دِیْوَانْ يَوْوَيْتِّ تَسْوَتَهَرْ جَفْوَادِهَمْ قُلَرْ جَنْمَ نَيْتِ مَعْمِتِ صُّلْجُنَ دِیْتَ رَاغْ بَيَا كْرُوْدَا مَنْ مَيَا مَا مُقَاشِتَاهَ بَحْوَ جْعَانَ تَبْتَاهَ دِیْتَ رَاغْ بَحْوَادِهَا نَيْتَ رَاغْ بَحْوَادِهَا رَاغْ بَحْوَادِهَا رَاغْ بَحْوَادِهَا سَوْمْدَرْ يَسْعَارْ سَرْوَسْبَمْ غَنْدَيْنَنْدَا پْرِيَمْ مَحَوْ رَبَنَّا فَارِجَاتْوَا يَوْتْرَوْتْرَيْقُفَانَيَ جَانَ مُدْغَيْا جَقْرُسْنَا جَوْدِهَا بِيْتَ آمْرَتَةِ نَمَا تُوَسْنَسْرِنْ سِبَمْ دَیْمَمْ خَنْسَجَا مُرَمْ عَرْطَنَا زَيْمَكِی فَرَمَانُمْ دَهُمْ كْرِسْنَا مَنْدَيْجَعَ فُرْتْرَوْمْ وَالْسِي بَوْشِدْغَرَانْ نَوَنِيرَ رَبْحَاتْ دَنْبَرْا دَرُنَبْا بَحْلَاتْ حَرُسْتْرَاتْ اوڑین دو سندر دوخار ارمین دلیترات کرشنا تارای کمکتا تماہو نہ جانے ہری اوم نموش برماتم نے نمشتی وردائی نمو نمائ شریف جرمالی برمانی آمین 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 تھیج سالا بھشن دوشا شبنو نہیں دیکھویں پردوشا رام سے کل مانس کی نوٹا بھگتی چل رہی ہے بھگوان رام شوری کے اگڑی کہہ رہے ہیں تو شاکر بھگتی بتایا کہ سب سمسار کو میرا شروع سمجھے اور میرے سے سنتوں کو ادھک سمجھے تو بھگوان شبے بھی بھگتوں کی مہم آگاتے آئے ہیں بھگت لوگ بھگوان کی سنتوں کا آگر موڑے میرے سے ادھک ہونا چاہیے جگت مہاتمی سمسار بھگوان کا شروع پرانتو سنت مہاتمہ ہے وہاں بھگوان بششتہ سے پرگت ہے سہاں دیسے پرچھے میں سب جگت جل ہوتا ہے پرانتو جہاں کوپ ہوتا ہے وہاں جل ملتا ہے ایسے ہی میں بھگوان سب جگت ہے سب جگت ہے سروع پر مہم آئے جگت دیکھیں کیول بھگون مہ ہے پر ہوتے ہوئے بھی ان کی بششتہ سے ابھی دیکھتی بھگتوں میں ہوتی ہے اس وقت میں موتیں ادھک سنسار مہتر سے ادھک بھگتوں کو دیکھیں جہاں میری پرابطی ساکشات ہو جائے یہ بھگت پرابطی کی ستھان ہے ایسے پر سروع پردانا ہم سجدی سے رکھتے ہیں پردیوش میں رہتے ہیں بھگوان کی اگروں کی نہیں رہتے ہیں وہ اپلک دی ستھان ہے نیتیو ججیہ پردوشتے کا ہوں یہ اگر میں نے سپردوشتے کا اپنے کو باتایا سرباستے چاہاں ریسن لے جیس کا رکھتے میں رہتے ہیں بھگوان یہ بھگوانوں کی پرابطی کا یہ ستھان ہے آواز جبکہ وہ کھڑے ہو جات ہوتی ہے ایک آواز کم پہنچوں سے بولیں سنسار ماتر میں پرماتما پریپورن ہے اور مہمہ جگہ دیکھے کہا کاتپری جیسے مرنمہ ہوتا ہے پاتر ہوتا ہے تو وہ مٹی کا ہی ہوتا ہے ایسے بھگوان شاکشات بھگوان شروع ہے تو سب سنسار پرماتما کا ہی شروع ہے چاہے پرماتما کو سب سنسار میں دیابت مانیں اور چاہے سب سنسار پرماتما کے انترگت ہے ایسا مانیں اور چاہے یہ دیگتا ہے سب کا سب ہی یہ پریورتوں سینلتوں اوپن کی تولیر ہے ساتھ ساتھ پرماتما ہی ایسا مانے اور نہیں تو کم سے کم کم سے کم کم یہ مانے یہ سب پرماتما کا ہے اس کے مالک پرماتما ہے ایسا میں سب کے جائی پریپورن ہے کہ یہ مالک پرماتما ہے ایسا مان ایسا مانے پرماتما کی پرماتما کی پرابتی ہو جاتی ہے اندر پرابتی کے کرنے میں سنتوں کا ہاتھ بشیج ہوتا ہے سنتوں کو بھگوت پرابت ہوتا ہے ساتھو آسکر میں ہو چاہے ساتھو آسکر میں ہو وہ پرشنے اکشا بھی ہو سکتے ہیں بہنماتاؤں کے روپ میں بھی ہو سکتے ہیں ان کے کوئی خاص ایسا نہیں امک سمدائے میں ہی ایسے ماتما سنت ہو دیں ہر ایک سمدائے میں ہر ایک برگ میں ہو سکتے ہیں واستو میں سنت بھاہو ہے وہ بھیکتی نہیں ہے کسی بھیکتی کا ایسا چھکا نہیں کسی سمدائے کا چھکا نہیں وہ تو جو بھگوان کو ٹھیک ترے جانتے ہو بھی سنت ہیں اُن سنتوں سے اُس تتو کی پرابتی ہوتی ہے سمدائے میں وہ ہی بتا سکتا ہے جو جانتا نہیں تو کیا بتائے گا کیونکہ گیتہ میں تو آیا ہے آشتر یوات پش شرکست دینا آشتر یوات بدت تفہی بچا انیا کوئی ایک فرماتما کو جانتا ہے اور انیا بدتی دوسرا کوئی کہتا ہے اسے شد ہوتا ہے جو جانتا ہے وہ کہتا نہیں ہے اُن سے اَنْن ہے کہنے والا اور کہنے والا اَنْن ہے تو اسے یہ بھی شد ہوتا ہے جو کہنے والا جاننے والا نہیں ہے آشتر یوات پش شرکست دینا آشتر یوات بدت بھائی بچا آنیا تو یہ کیسے بات پر ہوتا ہے یہ بات کہ ایں جاننے والا ہی کہہ سکنے ہی تو یہاں کو بات نہیں ہے آشتر یو دھا کہتے ہیں یہ آنیا کا تات پر یہ نہیں ہے کہ جاننے والے سے بھی ایک دوسرا ہونا چاہئے اور کہنے والے سے دوسرا جاننے والا ہونا چاہئے یہ تات پریہ نہیں آشتر یوات پشتی کسٹ دینا اینا مم کسٹر آشتر یوات پشتی کوئی ایک اس تتو کو آشتر یو جو جانتا ہے مانوسان سارے کی بشہ جیسے جاننے میں آتے ہیں ایسے یہ جاننے کا بشہ نہیں ہے بلکھن ہے اور اینکہ تات پریہ جیسے کسٹر بات آئے کسٹر شبز آیا تو کوئی ایک ہوتا ہے تو بہوتوں میں کوئی ایک ہوتا ہے وہ جانتا ہے تو ان کہنے کا تات پریہ جاننے والوں میں بھی کوئی ایک کہنے والا ہوتا ہے تو ان کا تات پریہ اس سے بھنڈ نہیں ہے کوئی ایک ہوتا ہے آیا آیا کہ شتیش جائے تے شورہ شہس رہش رہش پندتا اور وقتہ دس شہس رہش 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 داتا آدمیوں میں کوئی ایک وقتہ ہوتا ہے دس پندت ہوں میں ایک پندت ایک وقتہ ہوتا ہے ارداتا بھو دیوانوہ تو کہنے والا ہے تو سب جاننے والے صلیق کہنے والے نہیں ہوتے اس میں تات پریہ انجہ کا ہے اس کے شوا ہے ایسی بات نہیں ایسے اس پرماتما کو جاننے والے بھی ضرور لب ہیں اس واسطے ہے بھوان کہتے ہیں میرے سے ادھک میں تو سنسار شروع سے ہوں اور وہ میرے سے ادھک ہے ایسے جانتا یہ ساتمی بھکتی ہو جاتی آٹھیں جتھالاب سنتوشا سپنے ہو نہیں دیکھ ہی پردوشا آٹھیں بھلتی ہوتی ہے اس میں کہتے ہیں آٹھیں جتھالاب سنتوشا جو کچھ مل جائے اس میں سنتوش رہتے ہیں جو پرابت ہو جائے اس میں ہی اور دوسری بات سپنے ہو نہیں دیکھ ہی پردوشا دوسروں کے دوسروں کو سپنے ہو بھی نہیں دیکھتے تو ایسے جو کچھ پرابت ہو جائے اس میں سنتوش رہتے ہیں آرت تو یہ پڑھتا ہے جو انکولتا مل جائے جیسی اس میں سنتوش رہتے ہیں پرانتو جو کچھ پرابت ہو جائے 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 ایسے ایسے بھگوان کے بھگت ہو جائے جو کچھ پرابت ہو جائے ایسے دھن مل گیا اور وقت پر بھوزن مل گیا ان میں تو سنتوش رہنا چاہیے اور تریفو نیوش کرتا ہے جو تینوں میں سنتوش نہیں کرنا چاہیے شادیائے جبدانے شادیائے میں جب میں اور دان میں سنتوش نہیں کرنا چاہیے تاہت پر یہ سکا نکلتا ہے کہ پرانے کیے ہوئے کرموں کے پھل روپ سے جو کچھ پرستی ملتی ہے اس میں تو کرنا چاہیے سنتوش اور اگر یہ نیا جو اجیو کرنا ہے پارمارتی مارک میں چلنا ہے اس سرنے میں سنتوش کرنا نہیں چاہیے کبھی اس میں تیزی سے چلنا چاہیے تو جیشور نہیں ہوتی کرتا ہے کہ اس سواد جائے جب دانے ہوتی کیا ہے کہ نئے کرم ہے تو کریمان کرم نئے کرم شب کام اچھے کام سیشت کام کرتے ہی چلے جائے مگر چاہیے ایک اولٹی بات ہوتی ہے نتی کرم ہوتا ہے وہ کرتے ہیں اور جب نتی کرم پورا ہو جاتا ہے تو سمیتھ کر بجھی کو پستکو رکھ دیتے ہیں مارا کو بھی رکھ دیتے ہیں کہ آج کا نتی کرم ہو گیا تو اس سواد جائے میں جب نئے میں اس میں بھی جب اتنا ہو گیا مارا کا بند کر دو دان پونی اتنا کر دیا بند کر دو ان کو بند کر دیتے ہیں اس میں شنطوش کر لیتے ہیں بس آج کا نتی نئے پورا ہو گیا بھائی اس میں پورتی نہیں ہوتی اس میں شنطوش نہیں کرنا چاہیے دھن کمانے میں لگتے ہیں دکان پر تو دیس پچیس تیس کی وکری روزنا ہوتی ہے آج سوبہ ہی پچاس ساٹھ کی وکری ہو گئی ایسا نہیں دن پر دکان بند کریں گے نہیں کھولیں کیونکہ پیدا تو ہو ہی گئی تو بھی کھل ہی رکھتے ہیں کرتے جائے ہزاروں رکھیوں پر ہو جائے تو بھی وہ کام سلسائی رہتا ہے جو بھی اس کی پرادتی میں پرادت کی مکھیتا ہے پرادت دینا دکان دن پر رہنے سے کہیں لاب کے بجائے گھاٹا بھی ہو جائے کرن تکیر بھی رکھتے وہاں آشائیے اور پہر مارتی سادنا میں لاب ہی لاب ہوتا ہے نقشان ہوتا ہی نہیں اس میں شنطوش کر دیتے ہیں یہ گلتی ہے اس واسدے بھلس مرن میں کبھی بھی شنطوش نہ کریں کرتے ہی چلے جائے تو کرنے کا کام ہے اور جو پرادت کے نسار جو پریشتی مل گیا اس میں شنطوش لگے اس میں ہلتر کریں تنتا کرنے سے کیا ہوگا وہ تو ہے جسا ہی رہے گا اور ہے وجہ آئے گا ہی جیسے دھر سمپتی آتی ہے وہ آتی ہے تو کیسے آتی ہے جیسے نکھا آتا ہے سمپتی آتا ہے ایسے پرادت کو جاننے والے بھرامنا ہوتے ہیں ایسے پرادت کو جاننے والے ہیں ایسے بھکتی کرنے والوں میں آٹھے جیتھا آلہ آپ شنطوشا اپنے کے شنطوش رکھے اور شپنےوں نہیں دیکھا ہی پردوشا دوشوں کے دوش دیکھے انہیں شپنے میں بھی کمہ جی رام چرنا رکھ بھگت کام مد کروڈ نجا پربو میں دیکھا ہی جگت کاشن کریں بیروڈ جو بھگوان کے سرنا میں رہتا ہے بھگت کام مد کروڈ اپنے کام ہے نہ کروڈ ہے نہ نہ مد ہے نہ کچھ ابھیمان دید وہ سب نجی پربو میں دیکھا ہی جگت سوہنن جا کی اسی متنہ ترے حنوان میں چھے بھگ سچرا چرا روپ سوامی بھگوان جو کچھ دیکھنے میں آتا ہے روپ سوامی بھگوان ہے ساکشات ایسے بھگوان کو دیوان دوش کہاں ہیں دوش تب ہی تک رہتا ہے جب بھگوان سے الگ مانتے اور الگ بھی ستہ ستندر مان لیتا ہے یہ بڑی مارمک بات ہے پربوان کے سوال ستندر ستہ نہیں ہے تو ان کے دوش کام جادت ہو تو اتمن اور نشد ہونے والے رہتے ہونے والے ہیں اس واضح سے کبھی کسی کا دوش دیکھے ہی نہیں اب دیکھے ہی نہیں تو پرن بھی کیسے کرے گے تو کیوں تو دیکھے ہیں کیوں سنے ہیں کیوں کہیں اور کیوں چندن کریں تو دوسرے کی بھرائی کا چندر بھی نہ کریں دوسروں کی بھرائی سنے نہیں دوسروں کی بھرائی کہیں نہیں اور کریں نہیں چار بار ٹھیک رہا کے تندر مل ہو جائے اور پھر ہوئے شپنیں نہیں دیکھیں پردوسہ ستی ہو جائے گی نا دوسر کا کہنا ہے نا سننا ہے نا چندن کرنا ہے نا برند کرنا ہے ان سے رہت رہت رہے شپنیں نہیں دیکھیں پردوسہ یہ آٹھ میں بھگتی ہوتی ہے ناو میں بھگتی وہ ہوتی ہے بڑی سرلتہ من میں رہتی ہے سب جگہی سیدھا من سرلتہ ہے کپٹ گاٹ من میں نہیں سرل سرل سبھا نارائن کا بھگتگی لبی کنارے نا کسی سے کپٹ گاٹ رکھ کر کہ اس نے برانی چاہتے بھید میں کپٹ رکھتے نہیں سرل سبھا ون من کو ٹلائی جثالہ بھشن دور سبھائی یہ سنتوں کی لکشن بہتا ہے نام اور سرل سب سن سرل اور چل ہی نا کوئی کپٹ نہیں ہے کوئی چل نہیں سیدھا انترکار سیدھا سیدھا چلھا وے اور مہم بھروش ہے یہ ایدہ میں دعوان کا دھرتہ سے بھروشہ ہوتا ہے انہا ہر سن دینہ وہی بھریا سے بھریا پریشتی آجائے تو کوئی ہر سن ہی بات نہیں اور ففریت سے ففریت پریشتی آجائے تو کوئی دینتہ نہیں اپنا شروع ہے جیسا ایسی مقدم ہے مہم بھروشے ہی ہر سن دینہ یہ نوپرگار کی بھگتی میں سے جس کے ہلے میں ایک بھی بھگتی ہوتی ہے اور ناری پرش سسرہ چر کوئی وہ پرش اور شریہ چرہ چر کوئی کیا نو جس کے انتظر میں بھگوان کی نو دا بھگتی میں سے ایک بھی بھگتی ہوتی ہے تو وہ اتشا جب پریہ بھامینی مورے بھگوان کہتے ہیں کہ شبری وہ میرے کو اتند پیارہ لگتا ہے جس کے بھگتی ہوتی بھگتی پریوں مادھو اتشا ہے پریہ اتند پیارہ ہوتا ہے ایسے تو سب ہم ہم پریہ سب ہم ہم اوپ جائے سب جیب ہے میرے ہی ہیں بھگوان کے انسے ہیں سب گر بھگوان کا پریہ ہے سمو ہم سروب ہوتیشو نمی دویش چیوستی نپریہ کوئی دویش کا اور پریہ کا بھی جائے نہیں ہے سب پر مورید بھرہ بھری رایہ سب کے اوپر دیا بھر اوپر ہے دیابتنی سب بھگوان بھگوان سب پر ہے اور سروب ہوتا نام پرانی ماتر کے سروب بھگوان ہے تو سب کے بنا ہیتو کرپا کرنے والے دیا پورک پریم پورک سنے پورک دیا رکھنے والے ایسے بھگوان ہیں پرانج جس کے بھگتی ہوتی ہے وہ آتش ریہ پریہ بھامینی موری میرے کو اچند پیارہ لگتا ہے کیونکہ بھگوان کی بھگتی جس کے ہرے میں ادھر ہو گئی تو اس کا دکھ مر جاتا ہے بنا بھگوت بھجن کے دکھ نہیں مٹے گا تو دکھ مٹ جائے اسے بھگوان راجی ہوتے ہیں دوسرے منشیوں کو تو کچھ ملتا ہے جس سے اس سے راجی ہوتے ہیں اور بھگوان جس سے جیو کا کلیان ہو جائے اس سے راجی ہوتے ہیں شوریم شروع بھوتا رہے ہیں ہوتے ہیں بہت راجی ہوتے ہیں بھگوان راجی ہوتے ہیں بھگوان راجی ہوتے ہیں تیرے تو نوپرکار کی بھگتی بھی دھڑ ہے دھڑ شکل پرکار بھگتی دھڑ تو رہے ہیں ایسے کہنے سے دیوک شنکہ آتی ہے آرم میں کہا ہے کہ نوپرکار بھگتی کہوں تو ہی پاہی ساوہ دھان سنو اور دھرو من مائی تیرے سامنے نوپرکار کی بھگتی کہتا ہوں ساوہ دھانی سے سنو اور من میں دھارن کرو تو ساوہ دھان سنو دھرو من مائی تو من میں دھارن کرو یہ بھگوان آگیا دیتے ہیں نوپرکار کی بھگتی دھارن کرنے کے لیے اور اند میں کہتے ہیں کہ شکل پرکار بھگتی دھڑ سورے تیرے ساپرکار کی بھگتی دھڑ ہو گئی تو دھڑ ابھی تو دھارن ہی نہیں ہوئی پہلے دھڑ کیسے ہو گئی اور پہلے دھڑ ہے تو میں نوپرکار بھگتی کہتا ہوں ساوہ دھاری سے سنو اور دھارن کرو یہ کہنا کہیے پنا اس کا تات پر یہ کہ شبری میں بھگتی نہیں تھی یہ نہیں ہے بھگتی تھیر پر شبری شبری تو بھگت تھی بھگوان کی شبری کوئی پنڈت نہیں تھی اس میں کیا پھرک ہے بھگت ہوتا ہے انہوں نے ایک بلکشن بات ہوتی ہے اپنے میں بھشیشتہ تو دیگتی نہیں اور کمی رہتی نہیں اپنے میں کوئی ستریشتہ تو ان کو دیگتی نہیں اور کمی کچھ رہتی نہیں تو شکل پرکار بھگت دریڑ تھی شبری کے پر تو شبری کو یہ پتہ نہیں کہ بھگتی کے نو پرکار ہوتے ہیں کیونکہ وہ بیاکھیان داتا ہوتی نہیں بیاکھیان داتا ہوتے وہ پردنے کتنے ہوتے اس کا بھیجن کرنا پڑے گا تو وہی پوچھت کے دیگ لو بیچار کر لو کتنے پرکار ہوتے ہیں وہ تو بھجن سمن کرنا مجھتی اس وقت بھگوان کہتے ہیں ایک نو پرکار کی بھگتی ہوتی ہے تو ساو دانے سے سننا اور تیرے کو میں بتاتا ہوں تو پہلے نو پرکار کی بھگتی سیکھے پیچھے بھجن کرے یہ لوگوں کی ریتی اور بھگتوں کی ریتی ایک بھجن میں لگ جائے نو اور دس پرکار جو کچھ آپ پہ آ جائے گا ستہ ہی سوا بھاوی کی تو سب ہی تو ایسے بھجن کرنے والی تھی وہ کوئی پرکار سیکھنے والی نہیں تھی اب پرکار سیکھے بنا شیر گنات جی مہراج پہدھارے تو کہا دیا اب اس وقت بیس وقت آئے تو وہ نو پرکار کی ہوتی ہے اس وقت تھی اس وقت سکالا پرکار بھگتی دریڑھ تو رے تیرہ تو دیوے شکل پرکار کی بھگتی ہے بھگتی سے بھگوان راجی بہت ہوتے یہ بھگتی کے پرکار رامان کے انسار بتائے ایسے بھاگوات میں شرمانکیرتنم وشنو ایسے نو دھا بھگتی آتی ہے پرلاج مراج کا اپنے پیتا جی سے شرمانکیرتنم وشنو شرمانکیرتنم وشنو ایسے نو پرکار کی بھگتی بتائے اس دے کی بھگتی بھگوان کی ہوتی ہے جس کے وہ بڑا بھاری بھاگیا شیل ہے جو بھگوان کی بھگتی ہے نارائن 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 تو گنگا جی کی مہمہ تو اپار ہے بھائی گنگا جی کا عشت کو ہی رکھتا ہے نا ایسے ہمیں ایک بات آتی ہے یاد آگی گنگا جی کی مہمہ کا ہے تو گنگا جی کی مہمہ تیر تھراج جمنا اور سرسو کی سب سے بڑھ کر کے جمنا جی کی مہمہ کرنے لگے تو گنگا جی سے تیر تھرہ سے بڑھ کر کے تیر تھراج کی مہمہ کر کے گنگا جمنا سب سے بڑھ کر کے تو منشیہ بچکرہ جاتا بات کیا ہے اشمیر سہستانی بات پیشتانی چا یہ تو سلوکمان کوئی ہی سب نے اپنا کری رکھا ہے کلاگنا رنت شوڑ شیم ایک سن دوسرا دھرد ہے تیس سنگی اس طرح کی مہمہ آتی ہے تو کونسی ٹھیک ہے کہتے ہیں سب باتیں ٹھیک ہیں ایک شادھان مہمہ ہوتی ہے ایک اس کا عشت ہوتا ہے درتا سے جو عشت رکھتا ہے اس کے سامنے وہاں سروس تو مل جاتا ہے تو گنگا جی کا جس کے عشت ہوتا ہے اس کے لئے گنگا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے گنگا جی کے درشن کر کے آجمن کر کے مس رہتے ہیں اسے کنارے رہتے ہیں ایسے کہ سنت ہو گئے ہیں تو کہتے ہیں کوئی بھگوان کو نراکار مانتے ہیں کوئی نراکار مانتے ہیں وہ ایک دم تو میراکار مانتے ہیں میراکار مباس مہیں بھگوان نراکار سے چل رہے ہیں تو بھرمت رہو کہتے ہیں اس کو بھرمت رہو تو واسطہ میں بھرمت سچیداندک پرمات مہیں یہ جگوپ سے بے گیا تو اب بہت سی باتیں ہیں نارا ایک سنت تھے ان کی بات میں نے سنی ہے جو ان کا سنگ کرنے والے تھے انہوں نے لکھا تھا ان کے لیے پڑھ کر کے ہم نے سنا دیکھا ہے پڑھا ہے تو وہاں ایک سنت رہتے تھے گنگا جی کے کنارے گاز گھونڈتے رہتے کبھی گنگا پہ اودر چلے گنگا گنگا پہ ادھر آگے گنگا جی کنارے پڑھے رہنا ماں 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 کرتے گنگا جی کنارے اب گنگا جی کی اپاس بڑے اچھے سنت ہو گئے ایسی بات سنیں تو لوگ آتے ہوں ہم سے پوچھتے کچھ دار کچھ کو کوئی بات بتا دیتے تو وہ سنتی سے لاب لیتے اپنا کوئی اپنے ایسے ہی مس رہتے تو انہوں نے کہا بھئی اب کل تو ہم گنگا پتروں کو بھوچن رہیں گے اچھے بھائیں کیسے ایک اٹھا لیاو کئی بورا اٹھا لیاو آٹھا شان کر کے تھیل پیار کر کے اور محراج بلائے کہ آ جاؤ آ جاؤ بھوچن کرو تو کچھوے نکلے آئے گنگا جی سے شایگڑوں ہزاروں کچھوے آگئے اب وہ کچھوے آٹھا چھوے آگئے سب سب آٹھا چھوگا دیا اور کب جاؤ تو گنگا میں آگے بچے آگئے ان کو بھوچن دے دیا ایسے سندھ تھے ایک کتھا ہم نے سنیے گوزنوں سے ایک سمیں نارد بابا اپنا کیرتن کرتے بینہ بجاتے ہوئے تو ان کے من میں آ گیا کہ میں کان بجیا میں بڑا تیز ہوں یہ بھاو آ گیا من میں تو بھگوان کا یہ سو بھاو ہے کہ بھگت کا ابھی مان ان کو سہاتا نہیں سلسلی مول سول پردنانا شکل سوک دائے کا بھی مانا تو گھومتے گھومتے جاتا کہ یہ نگر آ گیا بڑا ہی سندر نگر اس میں نگر میں شریپورس بڑے سندر شندر شریپورس تو ان کو دیکھا تو سندر تو بہت ہے پر سب کے سب انگ بھنگ کسی کے ہاتھ چوٹا ہوا کسی کے پہر چوٹا ہوا کسی کے ایک آنکھ نہیں ہے کسی کے کوئی کان نہیں ہے ایسے ساب جتنے سب کے انگ بھنگ تو نارد بابا ٹھہ رہے ہیں پوچھا بھی کیا بات ہے یہ ایسا کیا نگر ہے اور کیا اس میں منوشی سب کے سب کے انگ بھنگ کیسے ہیں کہ مالکہ آپ نے سنا ہوگا ایک نارد بابا ہے ان کو گانا بجانتا آتا ہے نہیں ہم سب وہ چھ راگنی اور چھتیس راگنی اور ان کے سب کے سب بال بچے یا ہم لوگ ہیں گندب نگر ہے ہمارا اس میں ہم راگ راگ نہیں سب رہتے ہیں تو وہ راگ گاتا ہے تو کسی شمیہ میں کوئی راگ گا دیتا ہے کسی شمیہ میں کوئی گا دیتا ہے چہرہ بھگوان کا بھگت اس وقت سے اس کے جمان ٹھیک نکلتی ہے تو کسی کا کان چھوڑ دیا کسی کا ہاتھ چھوڑ دیا کسی کی ٹاں چھوڑ دی تو وہ ہمارے انگ بھنگ ہو جاتا ہے اس وقت سے یہ ناگ جی کی کرپا ہے جو ہم ایسے ہو گئے تو بھر تمہارے ٹھیک کیسے ہو کہ کوئی ٹھیک جانکار ہو اور وہ سانگ کو پھنگ گا اور ہمارے انگ سب ٹھیک ہو جائے ایسے کون ہے کہ بھگوان شنکر ہے تو ناگ جی شنکر کے پاس گئے اور جا گا کہ مرائے ایسے ہم نے تو بڑی بھول کر دی ہمارے سے گلتی ہو گئی تو اب آپ ایسا گانے نزر سے انگ و پانگ سب ٹھیک ہو جائے شنکر بولے بھئی گانا سنا میں کس کو کوئی سننے والا ہو تو ناز جی کا آزمان اور بھی کر گیا سمجھتا میں گانا جاننے والا ہوں تم تو سننے کی بھی ادھکاری نہیں ہے اب کوئی سننے والا اندھے بھینس آگے بھاگواتے کیا ترہا ہو سکتا کوئی سننے والا جاننے والا تو مرائے سننے والے کون ہے کون ہے بھگوان بھشنو ہے تو اون سے پرارتنا کری بھمہ جی کہ ہم ہی آئیں گے اندرادی کہ ہم بھی آئیں گے بھائی بھگوان شنکر یہ نرت گاتے ہیں تاندہ ہو جا اور گانت گاتے ہیں مستی سے تو وہ تو گانا ہم بھی سمیں گے بہت لوگ کٹھے ہو گئے دیوتا لوگ اب ناز جی نے گانا چھیڑا تو بھگوان بھشنو بیراج مانتے جس آشن پر ہوگے بس پانی ہو گئے اور جل ہی ہو گیا جل ہی مالکوش کی اشفر سنیں پاہن پیغل جا پتھر بھی پیغل جاتا تو بھگوان پیغل گئے تو برمہ جی نے وہ جل دے لیا اپنے کمنڈلوں میں پھر دوسر یاگنی گائی اسے وہ بھشنو بھگوان پکٹ ہو گئے اور جا کمنڈلوں میں تھا الگ لیا وہ جڑی رہ گیا ایسے کئی یگا تو برمہ جی کمنڈلوں میں رہا جب بھگوان نے بابن اوطار لے کر بلی سے ٹھٹھی لی اسے وہ ناپنے لگے وہ چرن چلا گیا تھے برمہ جی ہوا تو برمہ جی نے اسی دل سے چرن بھولیا وہ جب اسے میں ایک منڈل ہو نہیں اور جب یہ پریدیاں کی پریدیاں ختم ہوگی بھگیرد نے جب کیار تنا کی ہے تو یہ بھگیرد کے کان سے گنگا جی پرگٹ ہوئی ہے بھڑی کتھا آتی ہے بچی گنگا جی نے شکار کیا آمد ہماری کو رکھے گا کون تو شنگر بھگوان سے پہر نہ گری شنگر بھگوان جی بڑھا گر کے کھوپ کھلے ہو گئے اب گنگا اوپر سے اتر تی وہ شبست تی کہ لے جاؤ بھی پتال مست ساتھ پہن تو جتا میں جب گئی ہے جتا کٹا سم بھمان لیم بن جری بلول بی جی وال لری بی راج مان مردلی جتا روپ کڑا ہے کہ بھومتی رہی گنگا جی ایک شجین تھے وہ کہتے تھے میرے کچھ ایسا دیکھتا ہے یہ گنگا جی یہاں بھگوان کی جٹا میں چل رہی ہے ایسے جٹا میں بھگوان نے سمیر میں رکھ لیا بھگیر نے کہ مراج بی بی ختم ہو گئی اور آپ نے وہ روک لیا تو پھر شنکر سے پرارک نہ کر تو نے چھوڑا ججو چھوڑ دیا اُس کے تین دھرائیں ہو گئی ایک دھارا آکاش میں پرچی پریک پات آل میں یہ تری پتگا گلگا چلی تو وہ شاک شاہت یہ بھرم درم ہے ستی دار اندھ گھن پرم آتما شویم ہی جر رو سے بیٹھے اُس کے پیغت ہو رہے دن یہ دشوی گیا تی تو وہ دن ہے اس دن آرطی کرو پھر 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 گنگا جی کا جتنا آدر کیا جائے اس کی بہت ایسی ایسی کئی قطعہ ہے آج کل بھی گنگا جی کا بڑا مہاتم ہے جو شردہ لوگ ہوتے انہوں کو انوباؤ ہوتا ہے گاؤں میں تھوڑا برس پہلے اس کا بشری سمت گار ہوتا تھا وہ پیدل آتے گنگا جی کا جل دیکل جاتے وہاں جانے پر پوزن کرتے رات میں جاگرن کرتے اور خوب شتی پرات نہ کرتے گنگا جل پڑھا ہوا پاتر اس میں سے گنگا نکلے آئی باہر پانی آ جاتا تھا ایسی کنارے بیٹھے یہ اترہ کنگا جی کنارہ شتی سامش جان نوی سامش آنام ہیمال آئی ہو اور پرنو ستر ویدیش ہوئی اور یگی آرام ستر یگیوز می اشتر ستر رکھ آنام اپنے دو سامکری بہت اکر ٹی آئی ہوئی ایسی لے گر بھگوار کی تھر مجی تارا مجی تارا مجی تارا موسیقی 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 جائے جیتا رام 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 موسیقی 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 موسیقی